ہمیں ہمیں یہ دیکھیں جی کتنی محنت یہ اپنا ہاتھ نکالنا اور اپنی حق حلال کی روزی کمار ہے کتنا خوبصورت پرندہ رکھا ہوا ہے جو لوگ کھالے کو اسلام علیکم میں ہوں سمیولا لودی تے تسیب ایک رہے ہو سمیوی لوگ تو جی دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے صدا حسد دے رو مسکران دے رو تے ہمیشہ سلامت رو دوستو آج میں مجود ہوں اپنی فصلوں میں اپنی زمینوں میں یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میری گندم لگی ہوئی ہے اور الحمدللہ گندم کو دوسرا پانی لگنے والا ہے آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ زمیدار طبقہ کس طرح سے گندم کو پانی لگاتا ہے کتنی محنت کرتا ہے تو میں اس وقت مجود ہوں اپنے ٹیوول پر یہ ہمارا ٹیوول ہے اس سے ہم پانی لگاتے ہیں اپنی فصلوں کو اس کو ہم پنجابی میں بور کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ٹیوول کہتے ہیں یہ ٹیوول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی فصلوں کو ترنتان ہمانے ٹیوول پر اپنگ کیوں کو ٹیوول پر اپنین جیسے ٹیوول پر اپنہ یہ ہمارے بھائی ہیں گاؤں کے رہنے والے ہیں مقصود احمد کلوکا صاحب اور یہ خاد اپنی فصل کو ڈال رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گاؤں والے لوگ منت کرتے ہیں اور شہر والے لوگ انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی میند ہوتی ہے زیمیدار کتنا میند کر کے تھنڈے پانی میں یہ دیکھیں یہ پانی ہے اتنی سردی میں کسی کا دل نہیں کرتا پانی میں ہاتھ ڈالنے کا اور یہ تھنڈا پانی پانی میں لگا رہے ہیں ہم خاد اتنی سردی میں خاد لگا رہے ہیں فصل کو یہ جو شہر کے لوگ کہتے ہیں نا پینڈو لوگ ان کو کیا پتا کہ یہ گاؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی میند کر کے یہ جو آپ کے گھر کا چولا جل رہا ہے وہ یہ روٹی آپ کی طرف بجواتے ہیں اس میں کتنی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں رات کو پانی لگانے پڑتے ہیں دن کو پانی لگانے پڑتے ہیں یہ شہری لوگوں کو نہیں پتا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی سردی میں اتنی سردی میں تھنڈے پانی میں ہاتھ لگانے کو کسی کا دل نہیں کرتا اور یہ ہمارے بھائی جو ہے یہ پانی میں اس وقت خاد ڈال رہے ہیں اپنی گندم کی فصل کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فصل آسان نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں زمیدار جو ہے بہت خوشحال ہو رہے ہیں زمیدار اگر خوشحال ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے اس کا خون پسینہ لگا ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتا بہت میند کرنی پڑتی ہے تو جی دوستو اس وقت میں مجود ہوں یہ جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ سرسوں کا ساغ ہے جس کو شہری لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں اور گاؤں کے لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں اب میں چلتا ہوں اپنے ٹیوبل پر وہاں جا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ بھی میں نے پانی لگانا ہے یہ دیکھیں یہ لڑکا مزہور ہے ایک آت سے یہ اپنا آتھ نکالنا یہ دیکھیں ایک آتھ سے یہ لڑکا مزہور ہے اور اپنی حق حلال کی روزی کمار ہے اور اپنے پینسوں کے چاروں کو خود خاد ڈال رہا ہے یہ بھئی ایک آتھ سے مزہور ہے پھر بھی اپنی حق حلال کی محنت کر کے روزی کمار ہے نمان نمان بھئی یہ دیکھیں کتنی محنت کر رہا ہے بچارہ اس کو کہتے ہیں حق حلال کی روزی کمانا یہ ہے ہمارے وقاس بھائی انہوں نے کتنا خوبصورت پرندہ رکھا ہوا ہے جو لوگ مرگوں کا شونک رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کتنے قد کاٹھ والا اور کتنے اللہ نسل والا مرگا ہے انہوں نے بہت شونک سے یہ پالا ہے اس کو نیچے چھوڑنا بجن یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اس کی نسل کے متعلق شکین حضرات کومنٹس باکس میں بتائیں کہ یہ کس نسل کا ہے تو جی دوستو میں اس وقت اپنے ٹیو بیل پر آ چکا ہوں اب میں نے اپنے پتھے اس کو پانی لگانا ہے مطلب جس کو چارہ بولتے ہیں بینسوں کے لئے جو ہے اس کو پانی لگانا ہے اور میں یہ پیٹر انجن اب سٹارٹ کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے پیٹر انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ ٹیو بیل بغیرہ جو ہے پانی اٹھاتا ہے پہلے آپ نے دیکھا ایک دوست تھا میرے ساتھ اس کی زمین ہے وہ چلا رہا تھا اپنا پیٹر بغیرہ وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا اب میں خود جو ہے اپنے جو ہے نا چارہ یعنی کہ پٹھوں کو پانی لگانے لگا ہوں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنے ٹیو بیل پر اس وقت موجود ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح پیٹر انجن جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ پانی بغیرہ ٹیو بیل سے نکالتے ہیں اور زمین میں لگاتے ہیں اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پیٹر چلانے سے پہلے ہم اس طرح سے کھالے کو ٹک لگا کر اس کو مٹی کے ساتھ دوسری سیٹ سے باندھ کریں گے تاکہ پانی آگے نہ جائے یہ دیکھیں پانی ادھر پٹھوں کی طرف چھوڑنا ہے یعنی کہ چارے کی طرف چھوڑنا ہے تو اس کو پہلے ایسے کٹر لگائیں گے اور دوسری طرف سے مٹی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے باندھیں گے اس کے بعد ہم پانی اس کھالے میں لے کر آئیں گے تو پانی آگے نہیں جائے گا پانی ضائع نہیں ہوگا پانی سیدھا چارے کی طرف جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے اچھی طرح سے تکڑی یعنی کہ باندھ لگانی ہے تاکہ پانی کا زور سے پانی آگے نہ گزرے یہ باندھ جو آگے ہم لگا رہے ہیں یہ ٹوٹے نہ دوستو پروگرام تو وڑ گیا یہ چلتے چلتے پیٹر باندھ ہو گیا پتہ نہیں اس پیٹر انجن کو کیا ہوا ہے اب مجھے لے کر آنا پڑے گا مستری کو دکھانا پڑے گا کافی ٹرائی کی ہے لیکن دوبارہ یہ سٹارٹ نہیں ہوا تو اب میں مستری کو لے کر آتا ہوں اس کو دکھاتا ہوں پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے تو میں جا رہا ہوں مستری کو لینے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا جب اس کو کھولیں گے اس کو چیک کروائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو جی دوستو آپ نے دیکھا مستری کو میں لے کر آیا ہوں اس کے اندر تھوڑی سی پرابلم ہوگی تھی وہ اس نے ٹھیک کر دی اور اب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس نے دیکھا کے لے می savage چاہوں نے کہا یا انشاءاللہ موسیقی موسیقی جی دوستو آپ نے دیکھا یہ پیچھے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ میں نے پانی لگایا آپ کو مکمل ویڈیو دکھائی امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح سے ہم ٹیوبیل کو سٹارٹ کر کے اس سے پانی نکال کر اور اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں موسیقی